اب دیکھئے میں حافظ بلال سے ایک سوال کرتا ہوں اب میرے سامنے یہ قرآن کریم ہے اب میں ان سے پوچھتا ہوں سورت نمبر 20 آیت نمبر 76 اب آپ دیکھئے میں نے سورت کا بھی نام نہیں لیا صرف سورت کا نمبر بتایا ہے اب یہ خود ہی بتائیں گے یہ کونسی منزل میں ہے اس میں رکوع کتنے سورتیں کتنی مکی کتنی مدنی کتنی آیتیں کتنے کلمات کتنے حروف کتنے یہ سب کچھ بتائیں گے بسم اللہ حافظ صورت 20 آیت نمبر 76 اعوذ باللہ من الشیقان الرجیم منزل نمبر 4 منزل نمبر 4 میں سب اچار پارے سولہ سو چار آیات ایک سو پانچ رکوع تریاسی صفحے اور گیارہ سورتیں ہیں اس منزل میں دس سورت مکی اور ایک سورت مدنی ہیں پارہ نمبر سترہ پارہ نمبر سترہ میں ایک سو بیس آیات سترہ رکوع اٹارہ سفحے اور تین سورتیں ہیں پارے میں تین سورت مکی ہے سورت قوہ مکیہ سورت قوہ مکیہ سورت قوہ مکرمہ میں نازل ہوئی اس سورت میں ایک اٹھتر آیات دس رکوع رکوع نمبر تین رکوع نمبر تین میں بائیس آیتیں ہیں آیت نمبر 76 بسم اللہ الرحمن الرحیم جنات عدن تجری من دحتها الانہار خالدین فیہا وذالک دساؤ من تسکا وَلَقَدْ اَوْحَيْنَا بَحَتْتَر قَالُوا لَن نُؤْتِرَدْ عَلَى مَن ایک اٹھتر قَالَ آمَانَتُمْ لَوْا قَبْلَا آذَنَ لَكُمْ سبحان اللہ ایک سوال حافظہ صد اللہ سے پورے قرآن کریم کی وہ آیت بتائے جس میں علف سے لے کر یا تک تمام حروف اس ایک آیت کے اندر آگئے ہیں جی حافظہ پورے قرآن مجید میں ایسی دو آیت ہیں جن میں علف سے لے کر یا تک تمام حروف پائے جاتے ہیں حروف تحجی سورہ آل عمران آیت نمبر ایک سو چوون صفحہ نمبر چون سٹھ ثُمَّ أَنزَلْ عَلَيْكُمْ مِّنْ بَعْدِ الْغَمِّ أَمَنَةً نُعَاسًا يَغْشَى طَائِفَةً طائِفَةً مِّنْكُمْ وَطَائِفَةٌ قَدْ أَهَمَّتُهُمْ آنفُسُهُمْ يَظُنُّونَ بِاللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ يَظُنُّونَ بِاللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ ظنَّ الجاهلیّة سورہ فتح آیت نمبر اونتس محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغير بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وعجر عظيم سبحان اللہ جی مفتی صاحب اب آپ کچھ سلسلہ سوالات کر جی تو میں نے ارز کیا تھا کہ سوالات تو ماشاءاللہ بہت ہیں اور جیسا کہ آپ نے فرمایا تھا 18000 متشابہات اور اس کے لیے تو بہت لمبے چوڑے پروگراموں ایک سوال ان سے یہ کیا گیا تھا اور وہ اصل میں حافظے کا انتحان لینا چاہ رہے تھے کہ ان کو قرآن کس انداز میں اور کس حد تک حفظ ہے اور یاد ہے انہوں نے کہا کہ سورہ رحمان آپ کو پتا ہے اس میں ماشاءاللہ فبیعی جیعالی ربی کماتو کا زبان آتا ہے تو پہلے تو یہ بتا دیں کہ فبیعی جیعالی ربی کماتو کا زبان کتنی مرتبہ آتا ہے پھر انہوں نے کہا کہ اس کو آخر سے ذرا سنائیں اور بیچ سے فبیعی جیعالی ربی کماتو کا زبان کو چھوڑتے ہوئے چلے جائیں یہ باقاعدہ مشغلہ اور تلاوت اگر کی جائے تو وہ تو جائز نہیں ہوگا لیکن اگر حفظ کے لیے کہ اس سے پیچھے والی کون سی آیت ہے اس سے پیچھے والی کون سی آیت ہے اگر حفظ کے لیے انسان اس کو سوچے اور پچھلے والی آیتیں صرف بتاتا چلا جائے مشغلہ اور تلاوت نہ رکھیں اور قرآن کریم کے اجاز کو سامنے رکھنے کے لیے تو ظاہر ہے اس کی گنجائش ہے اصداللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم فبئی آلاء ربکما تکذبان اس سورت میں اکتیس مرتبہ آجا ہے تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام متکئین علا رفرف خضر وعبقری حسان لم يتمثهن انس قبلهم ولا جان حور مقصورات في الخیام فيهن خیرات حسان فيهما فاکهة ونخل ورمان فیهما عینانی نغاختان مدہامتان اچھا یہ جتنا پڑھ رہے ہیں یہ فبئی آلاء ربکما تکذبان کے بغیر پڑھ رہے ہیں اب آپ دیکھئے کہ حافظوں کے لیے صرف سور رحمان یاد کرنا مشکل کام ہے پھر پیچھے کی جانے پڑھنا اور مشکل پھر فبئی جی آلاء کر سوچے رہے ہیں اور مفتی صاحب کی قطع کلامی ہو رہی ہے جو فبئی آلاء ربکما تکذبان ہے یہ یاد کرانے میں مدد کرتا ہے یہ ہے نا اور آپ اگر اسی کو نہیں پڑھ رہے ہیں تو اس کا مطلب اب صحیح آپ نے یاد کیا اب صحیح یاد کیا اور آپ نے گویا کہ سوچ و بچار کا موقع حاصل نہیں کیا اسی طرح ایک سوال یہ ہوا تھا قرآن کریم کے اندر جہاں جہاں بھی اس سورت کا نام جس آیت میں آیا ہے ہر سورت کا نام جس جس آیت میں آیا ہے وہ آیت سناتے چلے جائیں جیسے البقرہ ہے تو بقرہ کا نام سورہ بقرہ میں کہاں آیا ہے آل عمران کا نام سورہ آل عمران میں کہاں آیا ہے تو یہ ایک سوال ہوا اب یہ اس کی سیریز پوری سنائیں گے سورہ فاتحہ اس سورت میں اس سورت کا نام نہیں ہے لفظ فاتحہ بلکل ٹھیک ہے سورہ بقرہ ویسے تو اس سورت میں کافی جگہ ورد بقرہ کا لفظ ہے کوئی ایک مقام میں پڑھ لوں گا سورہ بقرہ آیت نمبر اکتر قال انہو يقول انہا بقرہ لا ذلول تثیر الارض ولا تسقی الحر مسلمة لا شیئتا فيها قالوا الان جئتا بالحق فذبحوها وما کادوا يفعلون سورہ آل عمران آیت نمبر تنتیس ان اللہ اصطفا آدم ونوحا وآل ابراہیم وآل عمران على العالمين سورہ انعام آیت نمبر ایک سو چٹیس وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرْعَ مِنَ الْحَرْطِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا سورہ اعراف آیت نمبر ارتالیس وَنَادَا أَصْحَابُ الْأَعْرَافِ رِجَالًا يَعْرِفُونَهُمْ بِسِيمَاهُمْ قَالُوا مَا أَغْنَا قَالُوا مَا أَغْنَا عَنْكُمْ جَمْعُكُمْ وَمَا كُنتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ ایک معاملہ یہ بھی ہے لڑھ صاحب کہ پورے قرآن کے اندر جتنے شعائر اسلام ہیں جتنے فرائز دین ہیں وہ کہاں کہاں آئے ہیں مثلا میں ان سے پوچھتا ہوں کہ نماز کا تذکرہ صلاح جس کو بولتے ہیں یہ پورے قرآن میں کتنی مرتبہ اور کہاں کہاں آئے ہیں پورے قرآن مجید میں نماز کا لفظ صلاح یہ سرسٹھ مرتبہ استعمال ہوئے سرسٹھ مرتبہ اور زکاة کا لفظ زکاة کا لفظ چونتیس مرتبہ